بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں اکرا تاریخ تو کیسے ہیں آپ آج میں نے کرائی ہوں آپ لوگوں کے لئے سمر سپیشل کے لئے ون آف دی بیسٹ ڈرنگ جی ہاں ون آف دی بیسٹ نہیں بلکہ آپ لوگ اس کے فین ہو جائیں گے کیونکہ یہ بہت مزے کی بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بنتی ہے تو چلی کرتے ہیں اس کو بنانا شروع سو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی یہاں پر کوئی بھی سوس پین لینا ہے پانی شامل کرنا ہے فلیم کو میڈیم آن کر دینا ہے اور اس میں شامل کر دینے ہی امبیاں جی ہاں جن کا موسم تو آ چکا ہے سبھی کی فیوریٹ ہوتی ہیں یہ پانسو گرام یہاں پر آدھا کلو میں امبیوں کا استعمال کر رہی ہوں مطلب کہ اسی کی کوڈنگ کتنا بناوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹینشن نہیں لینی جی یہاں پر امبیاں نے پانی میں شامل کر دی ہیں فلیم کو میڈیم آن کر دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ان اچھے طریقے سے بوائل ہونے دیں گے تو لیجے گائز ہماری امبیاں بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو چکی ہیں یعنی کہ جس طریقے کے ہمیں چاہیے ہو چکی ہیں اب اسے ہم نکال لیں گے اور اسے اچھے طریقے سے ہم واش کریں گے پھر اسے اچھے طریقے سے ہم لوگ تھنڈا ہونے کے لیے چھوٹ دیں گے تو لیجے ہماری جو امبیاں ہیں وہ اچھے طریقے سے تھنڈی ہو چکی ہیں کیونکہ نیکس ٹیپ جو ہے ان کے تھنڈا ہونے پر ہی کیا جائے گا تو اب یہ کیا کریں گے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ تھوڑا سا ریموف کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے پیل کر لیں گے یعنی کہ چھیل لیں گے تو اچھے سے چھیل لینا ہے اس کے بعد جتنا بھی اس کا گودہ ہے وہ آپ لوگ نے ایک پلیٹ میں الگ سے نکال لینا ہے چاہے وہ نائف سے نکر گئے گا یا پھر آپ لوگ ہاتھوں سے بھی کچھ سکتے ہیں تو لیجے گائز اس طریقے سے ساری امبیاں کا جو گودہ ہے وہ اچھے طریقے سے پلپ ہوتا ہے وہ میں نے نکال لیا ہے تقریباً ایک سے ٹیر کپ پانسو گرام امبیاں میں سے ایزیلی نکال لائے گا اب اس میں آدھا چمچ آپ لوگوں نے چاٹ مسالہ استعمال کرنا ہے اور اب اس میں ہم لوگ شامل کرنے والے ہیں چینی یعنی کے شوگر تقریباً آپ کو سکس ٹو سیون ٹیبل سپون چینی کا استعمال کرنا ہے اس میجرمنٹ کے اکورڈنگ سو گائز اب آپ لوگوں نے شوگر ایٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اسے بلینڈنگ جار میں ایٹ کرنا ہے آدھا کپ پانی شامل کر کے اسے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لینا ہے بلکل ایک پلپ کی طرح ہوتا ہے نا پلین پلپ کی طرح اسے بلکل ایسے ریڈی کر لیں گے تو لیجئے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک باول لینا ہے یا کوئی برطن جس میں آپ اس مزے دار سے جوس کو ڈرنک کو بنا رہے ہیں اس میں سارا پلپ نکال لیجئے گا پھر آپ لوگوں نے اس میں پورا ایک لیٹر تھنڈا تھنڈا سا پانی آٹ کرنا ہے چلڈ کیونکہ یہ تھنڈا ہوگا تب ہی تو آپ لوگوں کی گرمی دور ہوگی تب ہی تو آپ لوگوں کے ایک مزے کا ریفریشنگ ساز زبردہ سا ڈرنک ملے گا پھر اس میں ایک چمچ ہم لوگوں نے لیمن جوس کا استعمال کیا ہے پھر اس میں ہم لوگ برب ڈالیں گے دل کھول کے برب ڈالیے جی جتنا آپ کا دل کرتا ہے اتنی شامل کر لیجئے سب اسے اچھے طریقے سے ہم لوگ مکس کریں گے اس کے بعد جی آپ لوگ اسے ٹھنڈا ٹھنڈا سیر کریے میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتی ہوں یہ ڈرنک سبی کو بہت ہی پسند آئے گا ون آف تی بیسٹ سمر سیزن کا یہ بن جائے گا آپ کے گھر میں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا رہا ہے ہمارا مزیدار زبردست سا ڈرنک سمر سپیشل ڈرنک سو ریڈی ہے آپ لوگ بھی سے ضرور سے ٹرائے کرنا مجھے کومنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور سے دیجئے گا مجھے بہت اچھا لگے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر لیجئے شیئر کر لیجئے کومنٹ کر لیجئے اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا بنانے کے بعد کہ آپ لوگوں کو یہ ڈرنک کی ریسیپی کیا سی لگی ملوں گے آپ سے ایک اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ اپنے کے لئے اپنا خیال رکھے گا جی اللہ حافظ ڈیک کیر با بائی